میں فرحان انڈین میڈیا بک سے ہمارے پاس دو تین سوال آئے تھے پہلا سوال ایسا تھا لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ مسلمان ہیں کون تو اس کا ظاہر تھی بات ہے کہ میں نہیں جواب دے سکتا تھا اسی لئے میں نے مفتی حمد احمد مظہری صاحب کو بلایا ہے کہ وہ اس کا جواب دیں گے اور بات سمجھ میں آئے گی مفتی صاحب السلام علیکم مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب ہمارا جو انڈین میڈیا بک ہے اس میں ہم کبھی کبھی اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں جب بھی کوششن آتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے تو ایک سوال آیا ہے جس میں لوگوں نے کیا ہے کہ مسلمان کون ہے کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فران بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ نے مجھ ناچیز کو انڈین میڈیا بک پر دعوت دی آپ کا سوال ہے کہ مسلمان کون ہوتے ہیں مسلمان کس کو کہتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں جواب دینے کی کوشش کروں گا دیکھئے مسلمان تو ہم اردو میں کہتے ہیں عربی اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ لفظ ہے مسلم اور مسلم کا جو لفظ ہے یہ لفظ بنا ہے اسلام سے اسلام کے دو معنی آتے ہیں بنیادی اعتبار سے اسلام کے ایک معنی تو یہ ہیں امن شانتی اور سلامتی اس معنی کے اعتبار سے مسلمان اس کو کہتے ہیں جو خود بھی امن اور شانتی سے رہتا ہو اور دوسروں کو بھی امن اور شانتی سے رہنے دیتا ہو یعنی خود بھی امن اور امان کا درس دے لوگوں کو اور لوگوں کے امن اور امان میں اپنی طرف سے خلل بھی پیدا نہ کرے دوسروں کو بھی امن اور امان کے ساتھ رہنے دے اور جینے دے اور اس معنی کی تائید ہوتی ہے ایک حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں رشاد فرمایا المؤمن من امنہ الناس على دمائهم و اموالهم حضور کہتے ہیں صحیح معنی میں مسلمان وہ ہے کہ جس کی طرف سے لوگوں کی جان اور مال محفوظ رہیں لوگ جس کی طرف سے اپنی جان اور مال کو لے کر مامون ہوں محفوظ ہوں اور لوگ یہ سمجھیں کہ بھا یہ مسلمان ہیں ہماری جان کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہمارے مال کو ہماری عزت عبروں کو ہماری اولاد کو املاک کو کوئی خطرہ نہیں کیونکہ مسلمان ہیں تو جس مسلمان کی طرف سے لوگوں کو اپنی جان مال عزت عبروں کو لے کر ذرہ برابر کوئی خطرہ نہ ہو تو یہ ہے صحیح معنی میں مسلمان اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی طرف سے لوگ خائف رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں دہشت میں رہتے ہیں کہیں ہماری جان کو نقصان نہ پہنچا دے مال پر حملہ نہ کر دے ہماری اولاد پر حملہ نہ کر دے ہماری عزت کو نقصان نہ پہنچا دے تو میں کہوں گا معذرت کے ساتھ کہ یہ مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں یہ کیسا مسلمان ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں خائف رہتے ہیں دہشت میں رہتے ہیں یہ مسلمان نہیں حقیقی اعتبار سے اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا اس کو تو میرے خیال سے ایک بیل کہنا چاہیے یہ تو بیل ہے کہ جس سے لوگ ڈرتے ہیں اس کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو لوگ بچ بچا کر گزرتے ہیں کئی لات نہ مار دے کئی سینگ نہ مار دے کئی ہمارے اوپر پیشاب نہ کرتے کئی گھوبر نہ کر دے تو جس سے لوگ بچ بچ کر چلتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان تو وہ ہے جس کو دیکھ کر لوگ اپنی جان مال عزت عبرو کی طرف سے بلکل محفوظ ہو جائیں اور یہ کہیں مسلمانیں ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اس سے ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور ایک حدیث اور بیان کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث بہت پیاری مشہور ہے ارشاد فرمائی المسلم من سلم المسلمون من لسانہی ویدی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے سارے لوگ محفوظ رہیں زبان اور ہاتھ کیونکہ عام طور سے جو آدمی کسی کو تکلیف پہنچا سکتا یا تو زبان سے پہنچائے گا یا پھر اپنے ہاتھ سے پہنچائے گا اس لئے حضور نے دونوں چیزیں بیان فرما دی کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے بھی دوسروں کو تکلیف نہ دے اور اپنے ہاتھ سے بھی دوسروں کو تکلیف نہ دے یہ اتنی پیاری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اگر مسلمان صرف اس حدیث پر عمل کر لیں تو واقعی وہ صحیح معنی میں مسلمان بن جائیں اور سوسائٹی سے معاشرے سے جتنی برائیاں ہیں وہ ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں اس لئے ہم لازم کر لیں اپنے اوپر کہ ہم اپنی زبان سے یا ہاتھ سے ذرہ برابر کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دیں گے یہ ہے صحیح معنی میں مسلمان اور دوسروں کو تکلیف دینا شریعت نے اس کو حرام کہا مسلمان ہو یا غیر مسلم ان کو تکلیف دینا شریعت کی نظر میں اسلام کی نظر میں حرام ہے اگر ہم اپنی جان سے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں تو گویا کہ ہم حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں اور میں قربان جاؤں کبھی کبھی فران بھائی شریعت پر یقین جانے قربان ہونے کو دل کرتا ہے شریعت کی تعلیمات کو دیکھ کر کہ کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں دیکھئے شریعت نے دوسرے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے یہاں تک کہہ دیا اپنے ماننے والوں کو کہ نفلی عبادات تک چھوڑ دو عبادات تک چھوڑ دو لیکن دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ دو یہاں تک کہہ دیا مثال کے طور پر باجمعات نماز ہے باجمعات نماز کے کیا فضائل ہے ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مسلح پر کسی اور کو کھڑا کر کے جاؤں اور جو لوگ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں اتنی بڑی فضیلت تاقید کے طور پر حضور نے بیان فرمائی کہ جماعت کی نماز سے تاکہ کوئی بھی محروم نہ ہو سکے لیکن دوسری طریف دوسری طرف شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے جس بیماری سے لوگوں کو گھن آتی ہو تو شریعت کہتی ہے اس کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تاکہ مسلیوں کو نمازیوں کو اس کی بیماری کی وجہ سے تکلیف نہ ہو اگر یہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے گا جماعت کے ساتھ تو بجائے ثواب کے اس کو الٹا گناہ ملے گا اتنی خوبصورت تعلیم ہے شریعت کی دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے ایک مثال اور دیتا ہوں حجرِ اسود کو بوسا دینا بڑی فضیلت کی بات ہے حجرِ اسود کو بوسا دینے کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا ایسا ہے جیسا کہ اللہ سے مسافہ کر لیا ہو لیکن دوسری طریف شریعت یہ کہتی ہے کہ حجرِ اسود کو بوسا دینا فضیلت کا کام ہے اچھی بات ہے لیکن دوسروں کو دھکا دے کر اور صفوں کو چیرتے ہوئے اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف دیتے ہوئے اگر آپ بوسا دوگے تو یہ بوسا دینا بجائے ثواب کے آپ کے لیے الٹا گناہ کا کام بن جائے گا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہیں دینا کسی بھی صورت میں چاہے تمہیں عبادت چھوڑنا پڑے شریعت نے عبادت چھڑوا دی لیکن دوسروں کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تحجد کی نماز پڑھتے تھے ہم جانتے ہیں میں قربان جاؤں جب حضور تحجد کے لیے آخری رات میں بیدار ہوتے تھے تو آہستہ آہستہ اٹھتے بہت آہستہ آہستہ اور بہت دبے دبے پاؤں سے دروازے تک تشریف لاتے اور بہت آہستگی کے ساتھ جو کنڈی ہوتی دروازے کی وہ کنڈی کھولتے اور پھر آرام سے دروازہ کھول کر پھر اس کو بند کر کے باہر مسجد میں تشریف لاتے تحجد کی نماز کے لیے کیوں کرتے تھے ایسا تاکہ میری بیوی کی آنکھ نہ کھل جائے میری بیوی کی نیند نہ کھل جائے میری بیوی کی نیند خراب نہ ہو جائے غیر تو غیر بیوی سے تو آدمی بے تکلف ہوتا ہے حضور نے اپنے عمل سے یہ بتا دیا کہ غیر تو غیر اپنی بیوی کو بھی تکلیف نہ دو اتنی بھی تکلیف نہ دو کہ اگر تم نماز تحجد کی نماز کے لیے اٹھ رہے ہو تو ایک دم سے دروازہ مت کھولو کہیں تمہاری بیوی کی نیند خراب نہ ہو جائے اتنی خوبصورت تعلیم ہیں تو یہ ہے صحیح معنی میں مسلمان جس کی ذات سے زبان سے دوسرے لوگوں کو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچتی لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں گے تو جنرلی لوگوں کے زبان پہ کنٹرول نہیں ہے مار پیٹ میں ہاتھ جاڑا تیز چلنے لگا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ جو کتابوں کی بات آپ بتا رہے ہیں پریکٹیکل میں تو دکھائی نہیں دے رہا ہے اگر یہ جو آپ نے باتیں کہیں یہ سارے بات لوگ عمل کر لیں اور اس کو پریکٹس میں لے کے آ جائیں تو ساید کچھ الگ دنیا نظر آئے بلکل فران بھائی بلکل صحیح بات ہے اصل میں ہمارا علمیہ کیا ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ خود مسلمان ہی اسلام کو فولو نہیں کر رہے ہیں اسلام اور مسلمان کی عملی زندگی میں بہت فرق ہے جو اسلام ہے جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ مسلمان کی زندگی میں نظر نہیں آتی اور جو مسلمان کر رہا ہے وہ اسلام نہیں ہیں جو غیر دیکھتے ہیں غیر اسلام کو تو پڑھتے نہیں غیروں کو کیا کرنا چاہیے وہ مسلمانوں کو نہ دیکھیں اور مسلمانوں کے کردار اور مسلمانوں کے اعمال کو نہ دیکھیں بلکہ جو اسلام کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ قرآن کریم ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر صحیح اسلام کو سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے تو قرآن پڑھیں اور احادیث رسول کا مطالعہ کریں تو کھل کر سامنے آ جائے گا کہ اسلام کیا ہے اور جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں میں مانتا ہوں پانچ فیصد مسلمانوں کو چھوڑ کر میں مانتا ہوں نائنٹی فائی مسلمان ناجائز کاموں کے اندر ملوث ہیں مبتلا ہیں اور ایسے کام کر رہے ہیں جن کو ہمارا مذہب مذہب اسلام ہی جن کی اجازت نہیں دیتا لیکن یہ سوچ غلط ہے لوگوں کی کہ وہ مسلمانوں کے اعمال کو دیکھ کر اسلام کو برا سمجھنے لگتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن بات یہ ہے آپ کے نام اور آپ کے لیواز کو دیکھ کے ہر وہ انسان سمجھتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور جب آپ ویسے ہی حرکت کرتے ہیں جو دوسرے کرتے ہیں تو فرق نہیں سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو لگتا ہے یہ لوگ بھی ایسے ہیں اور جہاں تک آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم کو آج کے دن میں جہاں ایک سے زیادہ مسلمان جہاں کھڑے ہو جائے نوجوانوں کی زیادہ بات کر رہا ہوں ان کے اندر ایک اکر ایک چوڑاپن بہت زیادہ دیکھتا ہے اور وہ اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں جہاں تک یہ سوچتا ہوں کہ یہ سب چیز کو دیکھ کر ایک الگ تصویر کھچتی ہے لوگوں کے سامنے کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں ٹھیک ہے حضرت آپ کے پہلے کوششن سے اتنا تو پتا چل گیا کہ مسلمان جو اوریجنل ہے کتاب کے حساب سے آج کے دن میں اتنا دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو ساید لوگوں کو عمل کرنے کی بہت زیادہ ضروری ہے اب رہا کہ ایک دوسری سوال کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ صرف پندرہ سو سال پہلے آئے ہیں یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بات سے اس کی بارے میں آپ کیا کہیں گے نہیں دیکھئے فران بھائی یہ بات لوگوں میں بس ایک مشہور ہے اور مشہور اس وجہ سے ہے کہ چونکہ آخری جو ایڈیشن ہے اسلام کا وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری کتاب ہمارے نبی پر نازل ہوئی اور آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہدایت کا جو آخری ایڈیشن تھا وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ دیا کہ قیامت تک اب یہی ایڈیشن باقی رہے گا نہ تو اس کے اندر کوئی بدلاؤ ہوگا نہ چینجنگ ہوگی اور نہ ہی کوئی اس کو بدل سکتا ہم خود اس کی حفاظت کریں گے تو یہ جو لوگوں میں ایک بات مشہور ہوگئی کہ پندرہ سو سال پہلے سے اسلام آیا اسلام پندرہ سو سال پہلے سے نہیں ہے اسلام کا آخری ایڈیشن پندرہ سو سال پہلے آیا ہے ورنہ اسلام تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے اس دنیا کا جو سب سے پہلا انسان ہے وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور جو سب سے پہلا انسان تھا وہ مسلمان تھا ان پر اللہ تعالی نے شریعت نازل فرمائی تھی قرآن کریم میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں احادیث میں بے شمار واقعات ہیں تو دنیا کا سب سے پہلا انسان سب سے پہلا مسلمان تھا اور وہیں سے اسلام کی شروعات ہوئی پھر ان کے بعد مختلف پیغمبر آئے ہزار سال بعد پندرہ سو سال بعد پانچ سو سال بعد مختلف قوموں میں مختلف قبیلوں میں مختلف شہروں میں اللہ تعالی نے لوگوں کو ہدایت پر آنے کے لیے اپنا تعرف کرانے کے لیے مختلف انبیاء علیہ السلام بھیجے حتیٰ کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء علیہ السلام اللہ تعالی نے دنیا کے اندر بھیجے لیکن جو آخری ہدایت کا ایڈیشن دے کر بھیجا اللہ تعالی نے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے میں آپ کو ایک پوئنٹ کی بات بتا دوں حضور سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے صرف اپنی قوم کے لیے صرف اپنے قبیلے کے لیے ان کا کام صرف اتنا تھا اپنی قوم کی ہدایت کے لیے کوشش کریں اپنی برادری کے لیے اپنے شہر والوں کے لیے ہدایت کے لیے کوشش کریں دعوت اور تبلیغ کے فرائز انجام دیں تو اس ٹائپ کے حزاب سے ان کو اس ٹائپ کے چیزوں کو بتاتے تھے جی 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 بس اس ٹائپ کی ان کو شریعت دی جاتی تھی اور اتنی ہی شریعت دی جاتی تھی جتنا وہاں کے لوگوں کا کام چلے ان کی ضرورت ہو بس بس اتنی دی جاتی اتنی وہاں پہ چلے ساری دنیا کے لیے ان کو نہیں بھیجا گیا ان کو نہیں بھیجا گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا تو آپ نے جو کہا حضرت کہ ایک لاکھ چوبی ہزار پیغمبر آئے ٹھیک ہے تو یہ تو پورے عرصے میں آئے ہوں گے مطلب کہ پہلے آپ لے لیں گے کہ آدھے علیہ السلام وہاں سے لے کی یہ دور چلتا رہا تو بیچ میں جو ایک لاکھ چوبی ہزار ہیں ان کا تو کوئی ہم کو لسٹ نہیں ہے کچھ کا تواریخ کے اندر موجود ہے لیکن پوری فہرست اور پوری لسٹ کی اگر آپ بات کریں تو ان کا کوئی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان صرف پندرہ سو سال پہلے جب سے یہ دنیا بنی ہے اور آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے زمین پہ آئے تھے اسی وقت سے مسلمان دنیا کے اندر ہیں اور ان کو رولز اور ریگولیشن دیا گیا تھا اس وقت کیسے رہنا ہے اور اپنے قوم کو کیا بتانا ہے اور میں یہاں پر ایک بات اور بتا دوں یہ بات لوگوں میں مشہور کیوں ہی یہ بات لوگوں میں مشہور اس طرح ہوئی کہ پہلے نبی تو ساری دنیا کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ساری دنیا کے لئے پیغام دینے والا بنا کر بھیجا آپ کی ذمہ داری تھی کہ ساری دنیا تک میں اپنا پیغام پہنچاؤں یہی وجہ ہے کہ حجت الودا کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا فَلْيُبَلْلِغُ الشَّاہِدِ الْغَائِبُ کہ آز تمہارے میں سے جتنے مسلمان یہاں موجود ہیں اور میری بات کو سن رہے ہیں تو سن لو میں نے جو پیغام دینا تھا وہ پیغام پہنچا دیا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور ساری دنیا میں پھیل کر اس پیغام کو ساری دنیا کے ایک ایک انسان تک پہنچاؤ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے گویا کہ دعوت اور تبلیغ کے فرائز کی جو ذمہ داری تھی اللہ کے رسول نے وہ ذمہ داری اپنے بات اپنی امت کے کاندھوں پر ڈال دی کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ دنیا میں گھوم گھوم کر ساری دنیا تک اسلام کو پہنچاؤ کیونکہ اسلام ہی اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے اسلام کے علاوہ کسی بھی قانون کو فولو کریں کسی بھی اور شریعت کو فولو کریں وہ اس کے اندر لوگوں کی ہدایت نہیں ہے تو جب وہ دنیا کے اندر پھیل گئے اور ساری دنیا نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تو ایک انقلاب دنیا کے اندر آیا اس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید پندرہ سو سال پہلے سے ہی اسلام دنیا کے اندر آیا ہے ہاں تو مطلب بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جب لوگوں تک پہنچی تو لوگ انہی کے وقت سے ان کے پیدائش کے وقت سے اور ان کو جب قرآن ملا تھا اس وقت سے کلکولیشن کرنا شروع کیا تو یہ چیز عام ہو گئی کی پندرہ سو سال پہلے سے آیا ہے لیکن حقیقت میں ہے کہ جب اللہ نے دنیا بنایا اور پہلے انسان کو بنایا اس وقت شریعت تھی اور اسی کو مسلمان کہتے ہیں اور اسی کو اسلام بھی کہتے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ حضرت اس پر روشنی ڈالنے کے لئے اور کچھ سوالات آئیں گے تو آپ کو پھر سے تکلیف دے رہیں گے السلام والی وقت شکریہ جزاک اللہ موسیقی